ایک کچھے گوشت کا جو پانی ہو وہ اس دہی اور مسالے کی وجہ سے بہار آ جائے تو آلیڈی اس کا جو سوگی پنہ آپ نے دیکھا ہے وہ اس کا پانی تھا اور جیسے ہم اس کو آئل میں ڈالیں گے وہ پانی میجیٹلی بیس پہ جلنا شروع جائے گا اور ساسا جو دہی کا پانی ہوگا وہ بھی جلنا شروع جائے گا تو اس میں ہمیں خاص ہوگا ہے یہ کھانے کہ اس کے اندر نہ ہم نے کوئی سکریدی بنانی ہے نہ ہم نے اس کے اندر تماؤٹر ڈال کے کوئی پیس اس کا تیار کرنا ہے وارٹر جلانا اس کھانے کا ضرور چاہیے جس کی ہمیں گریوی کی ضرورت ہو یا جس کا ہمیں سالن بنانا مقصد ہو لیکن اگر بار بیکیو کا کوئی ہم کھانا بنا رہے ہیں یا اس قسم کے پین روست میں کچھ چیز بنا رہے ہیں تو اس کی ہمیں اجازت ہے کہ ہم میرنیشن کر کے اس کو بنا سکتے ہیں کیونکہ جیسے جیسے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ کہ جیسے جیسے وہ جرائی پکے گا آچومیٹک اس کا پانی بھی جلنا شروع جائے گا اور اس کا جو اروما ہوگا مسالے کا وہ اس چکن کے یا میر جوبیاں بنا رہا ہے اس میں اچھے طریقے سے رج بل جائے گا اور یہاں پہ اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے تھوڑا سا کر دینا ہے اس کو کور اور تاکہ اس کی جو سٹیمنگ پاور ہے اس سے چکن اچھے طریقے سے ٹینڈر اور سوفٹ ہو جائے اور فلیم کو ہم کر دیں گے تھوڑا سا سو یعنی کے دم والی کنڈیشن میں یہ نہ ہو کہ ہم نے ڈھک تو دیا ہے اور فلیم ہمارا فول ہو تو نیچے کی جو چکن کے لیئر ہے وہ یقین اور مسالہ جل جائے گا اور آپ کی ساری محنت جو آپ کر رہے ہیں اپنے 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 بنانے میں وہ ضائع ہو جائے گی تو یہ چھوڑے چھوڑے سے پائنٹ ہوتے ہیں جس کا میں بہت زیادہ خیال لگتا چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ ذرا سے غلطی سے وہ چیز خراب ہو جائے آچھے جی اب ہم چلتے ہیں اپنے کباب کی طرف اور کباب کے لیے ہم لے لیتے ہیں ایک نان سٹک پرائی پین میک شور کے اس کو آم کر لیتے ہیں تاکہ اس کا بھی تھوڑا سا ٹمپریچر کرم ہو جائے ایک کال بھی ہمارے با ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو سلام علیکم با علیکم اسلام کیسے ہیں آپ زاکر صاحب الحمدللہ کی دعاوں کے ساتھ بلکل چک تھاک آپ نے میری فرمائز پوری نہیں کی میں نے آپ کو فرمائز کی تھی مولی کے پراتے کی اور گووی کے پراتے کی اچھا دیکھیں آج ابھی جو بن رہا ہے وہ رول بن رہا ہے اس میں بھی ہم نے آٹا گونڈا ہے اور انشاءاللہ آپ کی جو فرمائزیں وہ بھی ہمارے پاس نوڈڈ ہیں اور بہت جلد وہ بھی پوری ہو جائے گی اچھا مجھے ایک فرمائز کرنی تھی ملائک کھاجہ کی ملائک کھاجہ میٹھے میں آ جاتا ہے اور انشاءاللہ از ضرور وہ بھی پوری ہوگی ٹھیک ہے اور آپ کے سوال کا جواب بھی دینا چاہوں گی بلکل دیجئے پھول ہے مرچ مرچ پھول ہے جی چینے جی آپ کا جواب ہم نوٹ کر لیتے ہیں مرچ جو ہے وہ پھول ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں جی ایک چھوڑا سا میرے ترسے کو سوال جی کبھی آپ نے ایسا پھول کسی کو توفے میں دیا ہے کیا جی کبھی ایسا کوئی پھول آپ نے اپنے کسی جاننے والے کو توفے میں دیا ہے چلیں یہ چھوٹی سی ہسی کی بات ہی بہت شکریہ آپ کا جواب ہم نوٹ کر لیتے ہیں اچھا جی بننے جا رہے ہیں کباب اور کباب کی ایک بہت سیمپل سی ٹرک میں آپ نے دیکھنے والے کو دے دوں کہ کباب بنانے سے پہلے اگر آئل یا گھی ہم آپ کے تھوڑا فیس طریقے سے مل لے تو ایک تو یہ کہ کباب ہمارے بہت اچھے سے سموڈی سے بن جائیں گے سیکنڈ یہ کہ اس کی جو ہری مرچ یا مسائلے کی جو تیزی ہوتی ہے وہ ہمارے ہاتھ کو نقصان نہیں پہنچائے گی جو اکثر دیکھا ہوگا یونسٹر بچے جو کچھن میں آ چکے ہیں نئے اور وہ اس قسم کے کام سے گھبراتے ہیں کہ وہ اس قسم کے مسائلے اور تیزی ہری مرچ کی ان کے ہاتھوں کو بہت نقصان پہنچاتی ہے اور وہ اس قسم کے کام نہیں کرتے تو ان کے لئے چھوٹی سی ٹرک یہ ہے کہ اگر وہ اس قسم کا کوئی بھی کام کوفتے کباب ہاتھ سے بنا رہے ہیں تو اگر ہاتھ کو تھوڑا سا چکنا کر لیں گھی سے یا آئل سے تو پھر اس ہری مرچ کی یا ان مسائلوں کی ایک تو مہک آپ کے ہاتھ میں نہیں رکے گی اور سیکنڈ اس کی جو تیزی ہے یعنی کہ مرچی جو تیزی ہوتی ہے سٹرانگرس وہ آپ کے ہاتھ پر نقصان نہیں پشائی گی یہ ایک چھوٹی سی ٹرک تھی ان کبابوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ کباب ہم نے شروع کر دی ہیں بنانا اور اس میں کوئی زیادہ ہم نے سپائسز شامل نہیں کیے جو کچھ ہم نے یوز کر رہا ہے اس میں وہ ہرا مسالہ یعنی کہ ہری پیاس ہری میچ ہرا دنیا ہاں نمک کے ساتھ تھوڑا سا گرم مسالہ ہم نے ضرور اس میں استعمال کر رہا ہے وہ بھی فلیور اور ارومی کے لئے ایک طرف ہم نے پین ریڈی کر دیا اس میں تقریباً کوئی تری ٹو فور ٹیبل سپون آئل ہم نے شامل کر دیا ہے تاکہ وہ جتی دیر میں ہماری کباب تیار ہو ہمارا پین اور آئل اس کے اندر جو موجود ہے وہ بالکل ریڈی ہو جائے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کباب بنانے کا سمپل طریقہ کہ آپ اس طریقے سے اس کو سوفٹ ہینڈ سے رول کریں گے زیادہ اس پر طاقت نہیں لگے گی تاکہ ایک تو یہ کہ کباب سموٹلی ہو جائیں اس کا ایک ٹرک اور ہے وہ بھی میں آپ کو دے دوں یہ دیکھیں ایک ٹرک سمپلی یہ ہے کہ آپ اس قسم کے کباب لے کے اور اگر اپنے کٹنگ بور پر تھوڑا سا آئل چھپنا کر کے اور یہاں اس کو اس طریقے سے کریں گے تو بھی یہ آپ کے کباب گول ہو جائیں گے میرے وہ دیکھنے والے جن سے سائز میں کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ان کے لیے یہ چھوٹی سی ٹرک ہے اس کے ساتھ ہی میں کرتا ہوں باقی کے کباب تیار لے لیتے ہیں ہم ایک چھوڑا سا بریک کروڑ کچھن میں انشاءالہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک چھوڑے سا بریک کے بعد ویلکم بیک اپلیک سے واپس آ چکے ہیں اور بنے جا رہے ہیں کباب اور کباب کے لیے آئل ہم اپس ریڈی دار پہن کے اندر اور کرنا ہم نے کچھ بھی نہیں ہے بہت سکون سے یہ کباب ہم نے یہاں پہ اور فلیم کو جو ہم نے سلو رکھا بہتا تھوڑا سا میریم ہیٹ پہ رکھیں گے دم والی کنڈیشن پہ یاد رہیں کہ ان کبابوں کو جو ہم نے پکھانا ہے وہ فل ہیٹ پہ نہیں پکھانا ہے بلکہ دم والی فارم پہ پکانا ہے سلو رکھیں گے سلو رکھیں گے چکن ہماری اچھا ہم آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی چکریوی اس میں بچی دہی کی اور چکن کے پانی کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو نظر آرہا ہوگا تھوڑی سی گریوی باری اس کو تھوڑا سا ڈرائی کرنے کی یہ چکن کے اولیڈی اپنے چھوڑے چھوڑے سے ہم نے بوٹیاں کھا دی تھی کہ وہ اور پلس ہم نے اس کو قبر کر کے اس تین میں بھی اس کو بھلا لیا تو چکن کا کچھا پندو ختم ہو گیا کیونکہ اب بننے جا رہا ہے رول تو رول کے لیے ہمیں چاہیے ہیں ٹھوڑا سا تاکہ اگر گریوی یا لکوٹ اس میں ہوگا تو ہمارے جو رول ہے یہ تو یہ کہ وہ سوگی ہو جائے گا اور سیکنڈ یہ کہ کہ وہ اس کے پھٹنے کی بھی چانس ہے ایک کال بھی ہے ہمارے با ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم السلام چیہالے ساکیٹ سار میں بلکل چھک چاکوں آپ کے دونوں سے میں سٹیل ٹاؤن سے چائے کا پات کر رہی ہوں سراج کی سے سٹیل ٹاؤن کے ناچی سے جی آپ کو بہت خانچے پسند کیے کہ میری ساری دوست کی آپ کی ساری ریسپی نوٹ کر دی ہوتی ہے اور ہم لوگیں کامپٹیشن یہاں چل رہا ہوتا ہے کامپٹیشن چل رہا ہے جی بلکل آپ نے جو ساری کے سانے سے تو اچھے بناے گا تو آپ نے اس کامپٹیشن میں مجھے تو بلائیا ہے نہیں آپ بھی آئیں آپ بلائیں گی تو میں آوں گا نا جی آپ آئیں جس جب آپ کو بلٹر میں آپ آئیں چلیں ٹھیک ہے جی آپ جب پہلے تو مجھے آپ کے سال کا چاپ دینا تھا جی بلکل دیجئے فروٹ ہے فروٹ ہے جی آپ کا جواب ہمارے پاس آ چکا ہے فروٹ جی کچھ اور بات کہنا چاہیں گی بس آپ کے سانے بہت رکھے ہوتے ہیں اور بہت سن کیے لگتے ہیں بہت شکریہ جی اور میری طرف سے آپ آپ کی جو جتبی گروپ آپ کو بہت بہت سلام کہہ دیجئے گا اور جو وینر ہو اس کامپٹیشن میں اس کا ضرور مجھے بتا دیجئے گا چیک ہے تینکیو جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیکن ہمارے پاس یہاں درائی او کے کاؤنٹر پہ آ چکے اس میں کوئی گری بھی نہیں ہے بار یہ اس کباب کو ریڈی کرنے کی تو اس کو میں شک کر لیتا ہوں اپنے تھوڑی سے بڑے والے چولے کی طرف تھا کہ اس کا جو کلر ہے اور ہیٹ ہے وہ پروپل طور سے پوری لگتا ہے آنچہ ان قسم اس قسم کے کبابوں کو چیکن ہے یا یہ کباب ہیں اگر ہم کبر کرنے اور بڑے اچھی طریقے سے تو فائدہ یہ ہوگا کہ جو ٹائم ہے اس کی کوکنگ کا وہ بچ جائے گا کہ تو مثال کے طور پہ اگر اس قسم کی کباب یہ چیکن کو پندرہ سے بیس من لگتے ہیں پکانے میں لیکن اگر ہم کبر کر کے اس کو پکا دیں تو شاید وہ آٹھ سے دس منٹ میں تیار ہو جائے چار سے پانچ منٹ کا فرق آ جائے گا کسی بھی کھانے کو ٹوائس اگر ہم پریشر دینے ہیں ٹوائس سے مراد جب ہماری کوکنگ میں بات آتی ہے ٹوائس پریشر تو ٹوائس پریشر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہیٹ نیچے سے آگ چولے کی ہے سیکنڈ جو اس ٹیم اندر بن رہی ہے اس کا بھی پریشر بنتا ہے تو یہ کہلا جاتی ہے ٹوائس یعنی کہ ٹوائس ہیٹ کے اوپر کوئی بھی چیز جب پکتی ہے تو اس کی جو کوکنگ ٹائنگ ہوتی ہے وہ کم ہوتا تھی ہے اور اس کا ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے اس کا اروما اس کا ذائقہ اور ٹینڈر اور ہر چیز آپ کو فیل ہوگی کہ ہاں اس میں ہر چیز موجود ہیں لیکن یہی عمل اگر ہم بغر کبر کے ایسے بختر میں کھانا بنایا ہے جس کو ہم کبر نہیں کر پا رہے ہیں تو ایک طریقی یہ ہے کہ اس کے چانسز یہ ہوتے ہیں کہ بعض وقت میت اندر سے کچھا بھی رہ جاتا ہے اور ذائقہ وہ نہیں آ پاتا اور اس کا ٹائم بھی ہمیں زیادہ دین اپ اس کو پڑتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہیں جس کو ہم نے دیکھنا ہے اگلی ککنگ کے طرف یعنی کہ ان پیچر میں کہ کیا چیز کچھیں ہم بچا سکتے ہیں اور کیا چیز ہم کس طریقے سے ترن اور چینج کر سکتے ہیں اچھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمے کا جو پانی ہے وہ آئل میں آ چکا ہے تو مقصد جو ہمارا تھا کچھے کیمے کے پانی کو بھون کے زائے کرنا وہ عمل ہو چکا ہے یہاں پہ گوشت کا جتنا کچھا پانی ہے وہ آ چکا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بڑے ہمارے پاس بیخ کے کباب تھے ان کا سائز کتنا چھوٹا ہو چکا ہے اور اب اس کو ہمیں رکھ دینا ہے کبر پہ دوبارہ اور اس کو تھوڑا سا عمل اس کا اور ہوگا اس پیچ کیا خیال ہے ہم بنا لیتے ہیں اپنے اس پڑو کے عمل کو پورا اس میں بس چند لمحے ہو رہا ہے جیسی اس کا پانی ڈرائی ہوتا ہے ہمارے کباب پہ یعنی کباب بل چکے ہیں اندر تک سے یہ پک چکے ہیں کیونکہ اسٹیم نے ان کو اندر تک سے پکا دیا مقصد صرف یہ ہے کہ جو وارٹر پین میں آ چکا ہے وہ وارٹر تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے اور چولے کی ہیڑ سے کنٹینی وہ وارٹر جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے گا ہمیں زیادہ اس میں محنت کرنے کے ضرورت نہیں ہوگی اب ہم بنا لیتے ہیں دو عدد پیڑے یاد رہے کہ اسٹو کو جب ہم نے گھوٹ کے رکھا تھا اس وقت یہ دو سخت تھی لیکن جیسے جیسے اس کو تھوڑا سا ٹائم مل گیا تو اس میں خمیر بن جاتا ہے کیونکہ دونوں اس کے اندر موجود ہیں سفید آنٹا اور بائٹ اور براؤن جس کو ہم لان آنٹے کا نام دیتے ہیں تو اور ساتھ نے کی ہے اور پانی ہے تو یہ دو اتنی زیادہ یہ دیکھ سکتے ہیں سوپ ہو چکی ہے کہ اگر اس کے ہم بہت اچھے سے پراتے بنائیں تو مزہ آجائے کر لیکن بعض خواتین شاید اس کو ہینڈل نہ کر پہیں تو اس کے لئے اس کا طریقہ یہ ہے کہ کٹنگ بوٹ پہ اس طریقے سے ہم نے لال یا سفید جو آنٹا آپ کو پسند ہو دیکھ اب یہ اتنا سوپ ہو چکا ہے کہ اس کو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ بڑا حاصل کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ طریقہ ہے اے خواتین بہت آسانی سے اس طریقے کو کرتی ہیں گھروں میں اور کئی کئی روٹیاں اور کئی کئی پراتے بن جاتے ہیں ایک نظر ہم اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ایک ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہم لے لیتے ہیں دوسرا ایک کال بھی ہے ہمارے پر ہم سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم شہد زاکر میں صدیقہ بول رہی ہوں کراسی سے صدیقہ 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 جی صدیقہ کیا حالیں ٹھیک تھا الحمدللہ آپ کی دعاوں کے ساتھ کوئی کچھ ٹھیک ٹھیک اچھا زاکر صاحب مجھے صرف اتنا بتائیے گا میں نے ابھی لائٹ آئی تھی تو میں نے آن کیا ہے یہ کباب رول جو آپ نے جو ٹرن کیے تھے یہ کس چیز سے آپ نے رول کیے ہیں ابھی میں نے رول نہیں کریں یہ جو کباب جو آپ نے نے گول گولائی میں جو بنائی ہے یہ گولائی کس طرح بڑی یہ گولائی ہم نے جب کیمہ پیس لیا تھا تو تھوڑا سا کیمہ لے کے دونوں ہوتوں کی مدد سے